اللہ علیہ وسلم نیا بات پتہ چلتی ہے اس لیے کہ آپ دوستوں کو نکالنے کا طریقہ کچھ لوگوں کے پاس یہ درخت ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ وہی چیز ہے جو دوستوں مدینہ شریف میں مکہ شریف میں یا کسی مسجد کے پاس مسواق کے طور پر بکتا ہے مسواق دو کلر کی در بکتی ہے ایک تو سفید کلر کی بکتی ہے ایک یہ سبز بشام یا تو بیلسام ہر میں اس کو بشام کہتے ہیں اور اردو میں اس کو بیلسام کہتے ہیں اس کی مسواق بکتی ہے اور اس کا یہ ہی ہے کہ آج ہم نکالیں گے ایک بوتل میں ہم نکالیں گے یہ دیکھیں ہم نے ہر بوتل میں کترہ کترہ پانی ڈالی ہوئے دیکھ لیں دو دو کترہ ہم نے پانی ڈالی ہوئے ایک بوتل میں آج ہم نکالیں گے بلکل تازہ اور ایک بوتل میں جو ہم نے کچھ دن پرے ٹک لگائے تو ان میں سے جو نکلا ہوا وہ آپ کو دکھائیں گے تاکہ آپ کو لوگوں کی جو غلط فہمی کے دور ہو جائے تازہ بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد اور جو پہلے کے ٹک لگائے وہ جو نکلا ہوا ہے وہ بھی برون کا لگا وہ بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے یہ نکلنے کے بعد میرا بھائی وہی چھوئے وہی کلل ہو جاتا ہے اس طرح میرا بھائی ویڈیو میں پہلے ہی بتا چکے ہم بیچنے کے لئے ہم نہیں نکلتے ہیں اس لئے نکلتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں ہم خود نکالنے کے لئے ہم اور آپ کے لئے آپ کی معلومات کے لئے ہم ویڈیو بنا کے شیئر کر دیتے ہیں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے کیونکہ کچھ لوگوں پاس درخت گھر میں مجود ہیں یا دوستوں کے پاس یا کسی پڑوسیوں کے پاس یا سعودی رومے کفیلوں کے گھر میں لگے ہوئے ہیں لوگوں کو پتا نہیں ہے یہ کون سا درخت ہے یا کسی درخت سے نکلتا ہے تو یہ میرے بھائی وہی ہی ہے بھلے سام جس کی مسواقل ہے ہم خور پہ جہاں سعودی لوگ اسمار کرتے ہیں آج ایک ہمارے ساتھ شیخ صاحب پہ آئے ہوئے ہیں سعودی ہیں لیکن وہ میں پہلے مجھے کہ میری ویڈیو نہیں بنینا پہلے بھی ہمارے ساتھ آتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ویڈیو نہیں بنانی تو انہیں پہلے میرے ساتھ بات کی ہے کیونکہ وہ میرے سبسکرائبر بھی ہیں اس لیے کہ میں آپ لوٹ کرتا ہوں وہ دیکھ بھی سکتے ہیں کیونکہ پاڑوں پہ آنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اکیلے خود نہیں جا سکتے لوگوں کی کچھ سے لوگوں کی مرکیت ہوتی ہے جہاں جیدر ہم آتے ہیں یہاں ایک گاؤں بھی ہے اس لیے ساتھ کسی نے کسی کو لے کے آتے ہیں تو ابھی ہم آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں تازہ اور جو پہلے کا نکلا ہوا ہے وہ علیہ دلہ دا نکالنے کا دکھائیں گے انشاءاللہ آخر میں ہوں دکھائیں گے دیکھیں یہ میں تازہ روگن بھیلے سام نکالنے کے لئے آپ کے سامنے ٹک لگا رہا ہوں اوئی نیم سے آج میں جمع کروں گا دیکھ لینا یہ ٹک لگا رہا ہوں تھوڑی دیر میں اس سے روگن بھیلے سام قدرتی روگن اس سے ابھی نکلنا شروع ہو جائے گا دیکھ لینا یہ پہلے ہم نے ٹک لگائے ہوئے اس کو دیکھ سکتے آپ انہوں سے پہلے نکلا ہوا ہے کچھ سے ہم نکال کے لیا گے تھے جو بعد میں لگا چلے گے اس میں نکلا ہوا ہے ابھی ہم اس سے یہ روگن نکالیں گے اتاریں گے جو پہلا نکلا ہوا ہے وہ راجوالا بھی جیک ہے یہ روگن بھیلے سام جو ابھی ہم نے ٹک لگائے ہیں دیکھیں یہ روگن نکلنا شروع ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نکل رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا کلر ابھی دیکھ لیں یہ ابھی میں چھوٹ دیتا ہوں یہ دیکھ لیں اس کے ساتھ یہ جگہ ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے چھوٹ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بتا چھوٹ دیتا ہوں ابھی سفید ہے دیکھیں ابھی تھوڑی دیر میں اس کا رنگ اس کا کلر چینج ہو جائے گا دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہی جگہ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ میں نکلا ہوئے ہیں یہ دیکھیں میں نے نئے لگایا سارے آج یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں میرے دوستو یہ ابھی روگر نکل رہا ہے ماشاءاللہ آج تو گرمی ہی دیا ہے تھوڑی سی یہ دیکھ سکتے ہیں آج میں اس کا تازہ روگر نکال کے لیدہ بوٹل میں ڈالوں گا اور جو پہلے والا نکلا ہوئا ہے وہ لیدہ ڈالیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ابھی ہی تھوڑی دیر پہلے ہم نے لگایا ہے یہ دیکھیں یہ نکلنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ چھوڑی کی جو اپنے آپ کو ناظر آ رہا ہوگا یہ دیکھ لیں تھا کہ آپ کو confirm پتہ چل جائے کہ اس کا کلر کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں آپ کو برون برون ناظر آ رہا ہوگا تھوڑی اپنے کلر ابھی چینج ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہاں آپ کو پہلے Biter جانز ہے کہ یہ میں نے ٹک لگایا ہے یہ روگر نکلا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کا اس کا کلر چینج ہو رہا ہے ابھی میں باقی جو ٹک لگائے اس سے نکالتا ہوں یہ جو ایک قطرہ نکلتا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں چھوڑتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے 10-15 منٹ کے لیے چھوڑتا ہوں تاکہ آپ کو دکھاؤں بعد میں کہ اس کا کلر تین ہو رہا ہے باقی بھی بوٹل میں ڈالتا ہوں آخر میں آپ کو دکھاؤں گا بوٹل کہ یہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا یہ خود با خود سخت بھی ہو جائے گا اس لیے ہم بوٹل میں نکالنے سے پہلے ایک دو کترہ بانی کا ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ سخت نہ ہو نکالنے میں اور اسمال کرنے میں بہت آسانی ہو یہ دیکھ سکتے ہیں میں ٹک لگا رہا ہوں عبی جو اب یہ میں روگن نکلے گا تو جمع کرنے والا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ڈھیک لگا نیسے ڈھیک لگا رہا ہوں پہل سےCs اور روگن نکلتا جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں درستو یہ روگن میلے سام کا خوبصورت درخت اس کو پشامی کہتے ہیں اور یہ سعودی عرب میں ہمان میں یہ کسر سے پا جاتا ہے انشاءاللہ یہ میں جل پاکستان بھی لے جانے والا ہوں پہلے بھی میں لے کر گیا ہوں انشاءاللہ یہ بھی میں نے چھوٹے چھوٹے جن میں سے کم از کم دو میں لے جاؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں میں ٹک لگا رہا ہوں اب میں آپ کو جمس کے ساتھ جمس کرنا پتاؤں گا جرسے مدینہ شریف میں آپ کو دکھاتے ہیں ویڈیو میں کچھ لوگوں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے دکھا رہے ہیں کہ یہ ہم سیدھا درخت سے نکال کے بوٹل میں جمع کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں وہ دکھاتے ہیں آپ کو کہ ایک دم میں وہ بوٹل دوسری بڑی سے نکال کے چھوٹی بوٹل میں ڈالنا دکھاتے ہیں وہ پانی کی طرح ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی نکالا ہے یہ چمس سے نہیں گیا رہا دیکھ لیں یہ چمس سے نیچے نہیں گیا رہا تازہ بلکل ایک دم تازہ ہے یہ اس کا کلر دیکھ لیں یہ بھی تازہ اس لیے تھوڑا اس کا کلر سوید ہے اس کا کلر چین ہو رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نکال رہا ہوں پھر یہ دیکھیں دوستو یہ ابھی تازہ میں نے اتھا رہا ہے چمچ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چمچ سے نیچے نہیں اتھرے گا ابھی دیکھیں میں بوٹل میں ڈالتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے ایک تو برونا ہو چکا ہے دیکھیں اسے کتنا ساکت ہے یہ نیچے نہیں جا رہا یہ تھوڑا سا پہلے گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے نہیں جا رہا اور آپ کو جو مدینہ شیرے میں سفید کلر کھا ملتا ہے ایک تو بہت مہنگا وہ بتا رہے تھے ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی اس میں بہت مہنگا بتا رہے تھے تقریبا انہوں نے ایک تو ساڑھے چھے سو ساٹھ سو آٹھ سو ریال میں بیگتے رہے تھے ایک تو وہ سفید کلر تھا اور ایک اس کی جو ہم نکالتے ہیں کشبو بھی ہے لیکن تیز میں وہ جو بیچے رہے تھے کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں آرک ڈالتے ہیں پانی ڈالتے ہیں کیا ڈالتے ہیں اللہ علم لیکن کچھ لوگ اس کی ویڈیو پر کمیٹس دے رہے تھے یہ لٹہ رہے تھے حقیقت میں یہ اصلی مہنگا ہے لیکن کچھ لوگ اس ساتھ میں بتا رہے تھے یہ دو نمبر بھی بیچ رہا ہے دو نمبر نیلو اس سے دو نمبر نیلو اس سے کہ اس کے گردے خراب ہو جتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھول رہے ہیں گردے خراب ہو جتے ہیں اللہ علم کتنا اس میں سچائی ہے کتنا اس میں جوٹ ہے لیکن میں کسی کے اور بادری میں تھتنے لے کرنا آپ کے لوگ کی نشاندہی کے لیے اصلی اور تجاری کی پیچان دو نمبر کی پیچان آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھ لیں بالکل تازہ نکلا ہوا کتنا سخت ہے اس کا کلر دیکھ لیں اور دوسری بطل میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ ہم نے پانی کترے ڈال کے بنایا تھا یہ بھی برون ہے یہ پہلے والا جو ہم ٹک لگائے تھے یہ اس میں سے نکلا ہوا تھا وہ تھا اور ابھی والا تازہ آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں بطل کے اوپر ہی جمع ہویا ہے چمچ کے ساتھ ہمیں انہیں اتا رہا ہے بطل کے اوپر ہی جمع ہویا ہے یہ دیکھیں نیچے نہیں جا رہا تھوڑا سے نیچے گیا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سے اس کا پتلاتا نیچے گیا ہے باقی اوپر ہی ہے تو دوستو یہ ہی ہے اصلی اور دو نمبر کی پہچان کہ یہ اس کا کلر بالکل سرخ ہے برون ہے کچھ لوگوں نے دوستوں نے بتایا تھا کہ یہ اس کا علیت علیتہ نکال کے دیکھائیں تازہ اور اس کا جو پہلے والا ٹک لگائے ہوتے ہیں آپ نے ویٹس ایپ پہ نمبر پہ میسج کرتے ہیں دوستو دعا میں یاد رکھیں واقر میں یہی بات کروں گا کمیری ویڈیو برائی میربانی جزائے خیر کے لیے لائک کریں نہ کریں سبسکرائب کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی شیئر ضرور کر دیں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے شیئر ضرور کر دیں اپنی ایمون نمبر پہ واتساپ پہ لائن پہ مسنجر پہ کسی چیز پہ جو آپ کا اکونٹ بنا ہوئے اس پہ شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کے یہ پودہ ہے یا جن کے نزدیک ہے اس کے پچانب بتا دیں جو آپ کو آتی ہے جو آپ کو بتا ہے ساتھ میں وہ بھی کلیر لکھ دیں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے وہ لکھ رہے گی ہاں بار بار آخر میں وہی بات پہلے میں کروں گا کہ مجھے مسئل پہ لوگ تنگ کر رہے کہ ہمیں چاہیے ابھی فلح ہمارے بیچنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے ہم بیچنے کا کم ابھی نہیں کر رہے انشاءاللہ ہم کچھ لوگ دوست مل کے یہ سوچ رہے ہیں اس کا کوئی اس کا کوئی بنائی کام اس کا کوئی برانچ بنائیں اس کا تیل نکالنے کا پراپر رہائل لگاتار کام شروع کریں انشاءاللہ جب کرے اس کا بیچنے کے کام شروع کریں گے لازمی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا بتاؤں گا آپ کو تو اللہ حافظ دعا میں اجاز رکھیں انساءاللہ جلد اگلی ویڈیو اور کچھ ویڈیو میرے پاس اور بھی ہیں میں نے کچھ اور چیزیں آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے بنائی ہوئی ہیں کچھ میں یہ پینجرے نیٹ بنا رہا ہوں ایٹومیٹک یہ بیٹریر پکڑنے کے لئے یہ مرغابی مگارہ پکڑنے کے لئے یہ شکار کرنے کے لئے یہ پینجرے میں نے بنائی ہوئے ہیں انشاءاللہ جلد آپ کو دکھاؤں گا وہ بھی اس کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ دعا میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ